بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بیرے 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 بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت ساؤں گے اللہ باقا آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ کے مشکلوں کو آسان کر دے اسی کے ساتھ جو ہمیں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہیں یہ بہت ہی نیا موقع کامل ہے اس میں موقع کو تسخیر کیا جاتا ہے یا موقع کو قابل کیا جاتا ہے یا رحمان یا رحیم کا یہ موقع ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس موقع کی تسخیر کے لئے لازم ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ پانچہ وقت کا نمازی ہو اور کوئی نماز اس نے قضانہ کی ہو شریعت کا پبند ہو نفس وظاہری اور باطنی کا وہ پکیزگی کا ضرور خیال رکھتا ہو اور شریعت اولین ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی برائی یا گناہ یا زنا یا ایسا کوئی کام تو بنوز بلہ نہ کرتا ہو اسی کے ساتھ عمل کو طریقہ میں آپ کو بتا دیتے ہوں عمل جو عظائمت سکرین پر چل رہی ہے یا اللہ یا رب یا رحمن یا رحیم لتا لتا کلنی الی نفسی فی حفظ ما لتا کتانی کما انت ام لک ام لکو به غرصت اللہ یا اللہ یا رب یا رحمن یا رحیم یا رحیم لا لتا کلنی الی نفسی فی حفظ ما لگتانی کما انت ام لکو به یہ سکرین کے پر چل رہی ہے آیات آپ بہ آسانی اتار سکتے ہیں میں ویسے بھی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر ادا اس لئے کرتی ہوں تاکہ آپ سننے گھوڑ سے اور یا پھر لکھ لیں اگر آپ کو سکرین پر سمجھ نہیں آ رہی جو بھی اس عمل کو بنے چاہتا ہے اس عزام مبارکو سات یوم تک بلا ناغا بیما پرخیز جلالی جمالی شرائط زوابو اور عدابی حاصرات موقعات جو میں نے پہلے بھی ویڈیو پوسٹ کی اس کو لازم دیکھا کریں تاکہ آپ کو ہر بات کا پتہ ہو جمالی جلالی پریز ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو خراب کریں اور کمرہ صاف سترہ ہونا چاہیے خوشبوں سے مطر ہونا چاہیے خود بھی خوشبوں کا استعمال لازم کرنا چاہیے اس آیات مبارکہ کو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود ابراہیمی درود پاک لازم پڑنا ہے اس عمل میں موقع جو ہے یا رحمان یا تیسرے دن پانچوے دن یا پھر ساتھویں دن بھی آ جاتا ہے ساتوے دن لازم آتا ہے کیونکہ یہ سات دن کامل ہے بعد موقع سے آپ شرائط تیہ کر لیں دوبارہ بلانے کا طریقہ بیا پوچھ لیں صرف اور صرف جائز کام کے لیے نجائز کام کا استعمال کریں ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جب بھی آپ موقعوں کو حاضر کرتے ہیں ان سے وحد وپیما ضرور سوچ سمجھ کیا کریں کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم انسانوں میں ہی وعدہ خلافی کی گنجائش ہوتی ہے جو موقع پری ہمزاد ہوتے ہیں یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے اور وعدہ خلافی کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ پیار محبت سے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی یہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے ایسے شرائط ان کے ساتھ تیہ کریں جن کو آپ پورا کر سکیں ایک دو شرائط میں آپ کو واضح بتا دیتی ہوں کہ جب بھی یہ حاضر ہوں جب یہ آپ سے کہیں کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا کیونکہ پھر ہر وقت آپ کے کندوں پر ساتھ پر تماغ پر بوجھ بنا رہے گا اور آپ پھر کوئی اور کام نہیں کر سکتے تو ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے ساتھ رکھنے کا کبھی وعدہ نہ کریں جب اور ان سے کہیں کہ جب بھی آپ کو بلای جائیں آپ وہ طریقہ بتا دیں ہوتے ہیں تو کسی دن کا بھی لازم مقصوص نہ کریں کیونکہ آپ کسی بھی وقت ان کو بلا سکتے ہیں اس اتنا ہی مجھے کہنا تھا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اور ایک بڑی بات سب سے بڑی بات کہ مہربانی گھر کے کوئی بھی غلط کام ان سے نہ لیں نور کے موکر ہوتے ہیں فرشتوں کے ماند ہوتے ہیں اور فرشتے ہی ہوتے ہیں تو مہربانی موکروں کو تکلیف نہ دیں غلط کام سے جان کا خطرہ ہے اس کے آپ خود سمہ دار ہوں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولی گا آنے والے میری ویڈیو کا انتظار کیجئے گا میں نے پہلے بھی اس چینل کے سسکرائبر کے ایک پیش کیا تھا کہ اپنے تمام بہن و بھائیوں کو لوگوں کو ویڈیو پوست کریں تاکہ گروپ وائز آپ لوگ کٹھے ہوں تاکہ آپ کو مکمل طریقے سے پھر کلاس دی جائے جتنے بھی گروپ آپ لوگ اکٹھے کریں گے یا جتنے بھی لوگ آپ اکٹھے کریں گے تو وہ گروپ وائز ہم سے پھر ہم کو ایک طریقہ بتائیں گے اس طریقے سے پھر گروپ وائز میں ایک طریقہ شیئر کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی لفظوں کی یا عمل کی بہرمتی نہ ہو کوئی فائز ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہر کسی کے بار بار سمجھانا نہیں پڑے گا اور پھر کاری صاحب خود آپ لوگوں کی مدد کیا کریں گے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کوشش کے لئے لائک کر دیا گرے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ چلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دود دیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہس پہ ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کے بنی ہوئے وہ بھی نہیں پہنے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاگل ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی در پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی ابل کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈال ہو گرم مسالہ نہ ڈال ہو بلکو لائٹ صرف تھوڑا سا شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازم آپ نے دینا ہے تاکہ آپ جو بھی عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط ممبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفعہ آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط منبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں کہیں غلط ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلو تر ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ پہ بتایا تھا کہ جو جادو اگر بٹی ہے جو مقلعات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلق کہ کھیج دیا روحوں کو کھیج دیا تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ اگر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں پڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیہ ہوگا وہ مدرسے کو مل جاتا ہے تو حدیہ آپ لازم اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے سانی پیدا دی جو آپ کو بتا گیا ہے کیسے اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ بچوں سے دعا کی جائے تو اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاص آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو ریجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ اللہ اللہ کے حکم سے ان کے پیچھے ہم دعا کرتے ہیں میرے والد صاحب دعا کرتے میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ٹھیک عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت تین بار چار کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اس ہی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پریخ عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگیوں وہ بھی اور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا بھی آنا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتا یہ کسی مسلم نے بنائی ہو عمل جب جمالی جلالی پر عیس آتا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ہمیں دے کر خرید سکتے ہیں اس کو اس کا حدی دے کر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ حدیان پویسٹ کر دیں گے یا سیڈ کر دیں ہمیں تو فورا ادھر سے پویسٹ کر دی ہیں ٹھیک اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو پری کی حاضری کرواتے ہیں تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ احتیاط شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بہت عمل کریں الحمدلللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ بھی کا فائدہ ہے آخر میں تو آپ کو اس کا در ملے گا کیونکہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اس کی اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مدن نظر رکھ شروع کریں میں بہت کی جائے گی تاکہ آپ پتہ رکھے عدی کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گئے دعا میں یاد رکھے گئے اور میرے چاہئے کو سسکر کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور قریوں پر ہے تو میں چاہتی ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پنچ دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھول گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ